بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج اور عمرہ کی ضروری احتیاطی ہدایات جو ہمیں حج یا عمرہ کرنے سے پہلے کرنی چاہیے جس کے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے نمبر ایک پر آتا ہے حج یا عمرہ کی درخواست دینے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لیجئے اگر وہ ناراض ہیں تو انہیں خوش کیجئے اور اپنے غلطیوں اور کوتہیوں پر معافی مانگئے اور اگر خدا نہ خواستہ ان تقال کر چکے ہیں تو دو رکعت نماز لفل پڑھ کر اس کا سوا والدین کو حدیع کریں پھر دعا کریں کہ اے پروردگار میرے والدان کو بخش دے اور ان پر مہربانی فرما اور ان کو مجھ سے رازی کر دے پھر سفر مقدس کے لیے درخواست دینے کے بعد اپنے عزیز و قاری پرشتہ داروں اور دوست احباب کے گلے شکوے دور کر کے جائیں اپنے معمولاتیں زندگی میں تبدیلی لائیں خاص طور پر وہ افراج جو چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں سیر کی عادت ڈالیں آہستہ آہستہ اس عادت کو تقریباً چار کلومیٹر تک لے جائیں تاکہ وہاں پہنچ کر آپ کو چلنے پھرنے میں تکلیف نہ ہوں کیونکہ اس سفر تقریباً پیدل چلنے کا ہی ہے جس دن روانگی ہو غسل کرنے کے بعد صفائی کا خاص خیال رکھا جائے نمبر دو سامان کی پیکنگ اپنے سامنے کروائیے کسی انجان شخص کا سامان ہرگز ساتھ نہ لیجئے بلکہ ٹرائول ایجنٹ یا کسی کی طرف سے دیے گئے گفت کو بھی اچھی طرح چیک کر لیجئے کیونکہ سعودی عرب میں منشیات کی سزا موت ہے سفرے مبارک پر جانے کے لئے مختصر سامان لے کر جائیں یعنی پانچ ادھا جوڑے ہمراہ ہونے چاہیے اس سے زیادہ کپڑے ہرگز نہ لے کے جائیں ورنہ آپ کے لئے پریشانی بن سکتی ہے اس کو یہاں سے وہاں اٹھانا آپ کے لئے مشکل بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھی حجیہ عمرہ کے لئے جانے والی احتیاطی تدبیر جو آپ کو کرنی ہے شکریہ